اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے سفیر پاکستان آفتاب احمد کوکر نے کمیشن آف نارکوٹک ڈرگز کے 67 اجلاز کے اعلیٰ وزارتی حصے سے خطاب کیا جو 14 سے 22 مارچ 2024 کو ویانہ میں 2019 کے وزارتی علامیہ کے وسط مددی جائزے کے موقع پر منقت ہو رہی ہے آلہ سطحی طبقے کا مقصد بین القوامی منشیات کی پالیسی کے وعدوں پر پیشرفت کا جائزہ لینا اور 2029 تک آگے بڑھنے کا راستہ برانا ہے عالمین صدد منشیات کی کوششوں میں پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے آستیا میں سفیر پاکستان آفتاب احمد خوکر نے کہا کہ پاکستان غیر قانونی منشیات کے خلاف سب سے زیادہ تعاون کرنے والے ممالک میں شامل ہے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو بین القوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے انہوں نے بڑے چیلنجوں پر زور دیا جن میں وسائل کی حدود، غلط انداز میں ترجیحات، نقصان میں کمی کے اقدامات کی طرف روجان، تفریحی استعمال کے لیے کنٹرول شدہ مادوں کی قانونی حیثیت اور بین القوامی تعاون میں مجودہ رکاوٹیں جنہوں نے منشیات کے عالمی مسئلے کو جنم دیا انہوں نے زور دیا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے منشیات سے پاک دنیا بنانے کے لیے ان چیلنجز پر قابو پانے کے لیے صرف متحد اور مربوط نقطہ نظر ہی ہماری مدد کرے گا انہوں نے ان خرچات کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان کو دوسری جگہوں پر غیر قانونی عدویات کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جسے پاکستان کے وسائل ضائع ہوتے ہیں اس کے عوام کی صحت حفاظت اور فلاح و بہبوت کو خطلہ لاحق ہے انہوں نے بین القوامی برادری پر زور دیا کہ وہ ترقی پذیر ممالک کے عدالتی اور صحت کے نظام کو مضبوط بنائیں تاکہ منشیات کے مسئلے کے انسانی حقوق کی جہت کو حل کیا جا سکے محمد عمر صدیق نمائنہ کسوسی 39 نیوز ایش ڈی ویانہ آسٹیا